بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی آر بیل یا ہاؤس کے پرنٹ فارم سے درست حدیث کے پروگرام قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظر مکرم حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب ہمارے معزز مکرم مہمان ہے موضوع گفتگو متن الاربعین امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مجموعہ احادیث یعنی جو چالیس احادیث انہوں نے جمع کی ہیں زندگی کے مختلف پہلوں کے حوالے سے وہ ہمارا موضوع گفتگو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اور آج اسی مجموعے کی حدیث نمبر آٹھ اس کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ تفسیر تشریح اور ساتھ پھر اس کے زمن میں جو اس کے مندرجات پر جو مزید گفتگو ہے وہ آپ کی خدمت میں آئے گی سب سے پہلے اس حدیث کی تلاوت اور ترجمہ میں آپ کی خدمت پر رکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عنی بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترجمہ اس حدیث مبارکہ کہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ تعالی پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت السلام ورحمت اللہ وہ سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ سب حدیث کا جو ظاہر ہے اس کو دیکھ کر گفتگو بہت ہونی ہے آج لیکن سب سے پہلے اس حدیث کا کچھ مختصر مفہوم اور خلاصہ بیان کریں پھر آگے چلیں اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے جس مقصد کے لئے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام لے آتا ہے تو ایک اسلامی سلطنت کی ایک اسلامی ریاست کی ایک اسلامی مملکت کی اور اسلام کو ماننے والے لوگوں کی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اس شخص کا اس کی جان اس کی اموال اس کی اولاد وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں یعنی ایسے شخص سے قتال کرنا ایسے شخص سے جہاد کرنا ایسے شخص سے لڑنا پھر جائز نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے بعد ایک اسلامی ریاست کی ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کو اس بات کا یقین دلائے کہ وہ اس سے محفوظ ہے اور اس سے امن میں ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون یعنی اپنی جان اور اپنے اموال کے بارے میں امن میں ہو کہ یہ مجھے نہ جانی نقصان پہنچائے گا نہ مالی نقصان پہنچائے گا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام ایسی چیز ہے جو انسان کو محفوظ بنا دیتی ہے اس کی جان کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے اس کے مال کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے ایسے شخص کو پھر نہ تو قتل کرنا جائز ہوتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچانا جائز ہوتا ہے ساتھ آپ نے یہ فرما دیا اللہ بحق الاسلام کہ ہاں اگر کوئی ایسا کام وہ کرتا ہے جس کی وجہ سے شریعت اس بات کی اجازت دے دیتی ہے کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اس کو قتل کرے گا یا اس پر ظلم کرے گا تو ایسا شخص بناگار ہوگا یہ حدیث کا وہ اصل وہ مفہوم اور خلاصہ ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا بہت بہت شکریہ اچھا اس حدیث میں جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ کلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ پھر نماز ادا کرو زکاة دو تو بس خیر خیریت ہے تو کب دین پورا یہی جی بالکل یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب گفتگو میں اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے یا اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ٹائٹل کی ایسیت رکھتی ہیں تو عموما یہ کیا جاتا ہے کہ اس ٹائٹل کو ذکر کر دیا جاتا ہے یا اس جو بڑی بات ہوتی اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے زمن میں آنے والی جتنی چیزیں ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے جسے اسلام ہے کہ ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس کی مثال بلکل اس طرح ہے جیسے کوئی شخص نکاح کرتا ہے اب نکاح کرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اب اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ بھئی آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں یا آپ اپنے اولاد کو مدر سے بھیجیں یا اسکول بھیجیں یا ان کو دینی تعلیم دیں یا آپ کی ذمہ داری ہے تو وہ آگے سے اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اس چیز کی ذمہ داری نہیں لی تھی میں نے تو ذمہ داری اس بات کی لی تھی کہ میں اس عورت سے نکاح کر رہا ہوں اور اس عورت کے خرچے میں برداشت کروں گا یہ ذمہ داری تو میں نے نہیں لی کہ میں اولاد کے خرچے بھی برداشت کروں گا یا ان کی ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا تو ظاہر ہے جو سامنے والا ہوگا وہ اس کو یہی کہے گا کہ یہ نکاح کا جو لفظ ہے یہ تو ایک ٹائٹل ہے جب آپ نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عجاب و قبول کر لیتے ہیں کسی کو اپنے نکاح میں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں کہ آپ نے ان کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے اور اس کے بعد جو اللہ آپ کو اولاد دے گا ان کے ذریعے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے تو اگرچہ اس میں انسان وہ الفاظ نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن وہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسی طرح اسلام نے ان چیزوں کو ایک ٹائٹل بنایا ہے کہ ایک شخص کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نماز بھی ادا کر رہا ہے زکاة بھی ادا کر رہا ہے اس کا مطلب وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے یہ چیزیں ایک ٹائٹل ہیں یعنی جب یہ چیز ذکر کی جاتی ہے اس کا مطلب شریعت پر عمل کرنے والا اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آگئی یہ فرمایا اللہ بحق الاسلام کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کاموں کے باوجود بھی انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس سے قصاص لیا جاتا ہے حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہوگا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یقیم السلام تو زکاة صرف یہ نماز اور روزہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہے اور مراد ہے شریعت پر عمل کرنا اور یہ آنگ گفتگو کا حصہ ہوتا ہے جب بھی کسی سے گفتگو کی جاتی ہے اس طرح کے موقعوں پر تو سامنے والے مخاطب کے فہم پر اس بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے یہ بات خود سمجھ لے گا اور اس سے اخص کر لے گا تو یہاں بھی نماز اور روزہ کا ذکر کر کے مراد شریعت کے سارے حکام پر عمل کرنا ہے صحیح بہت بہت شکریہ اچھا یہ جو حدیث میں آخر ایک استثناء ہے یعنی ان دو تین چیزوں کا ایمان لیا ہے نماز ادا کریں زکاة ادا کریں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور پھر ٹھیک ہے خیر خیریت ہے اللہ بھی حق الاسلام سوائے اسلام کے حق کے یہ پھر یہ استثناء کے چیز کا اور یہ حق الاسلام سے ایکچلی مراد کیا ہے جی بلکل یہاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے اس بات کا استثناء فرمایا اس کو آپ نے الگ سے ذکر کیا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مسلمان تو ویسے محفوظ ہے شریعت اس کی جان اس کے مال کو تحفظ دیتی ہے اور شریعت کا معاشرے میں ہر مسلمان کو اور مسلم ریاست کو اس بات کا حکم ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کرے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ معاشرتی برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت اس کو کسی بھی طور معاشرے میں برداشت نہیں کرتی شریعت کا ظاہر ہے اس بات پر بہت زیادہ فوکس ہے شریعت کا اس پر بہت زیادہ اسرار ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی خرابی کوئی فساد پیدا نہ ہو اس لیے کہ جب معاشرے میں فساد آتا ہے تو اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ہر آدمی اس سے پریشان ہوتا ہے تو حضور نے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو کسی حال میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بس چونکہ یہ مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا لہٰذا اب اس کو نہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے نہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو جان بوچ کے قتل کر دیتا ہے تو شریعت نے قصاص کا حکم دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ ان کے تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اگر شریعت یہ قصاص کا حکم لاغو نہیں کرے گی یا کوئی ریاست یا کوئی ملک یہ قصاص کا حکم لاغو نہیں کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قاتل آزاد ہو جائیں گے قتل کرنے والے کوئی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں اگر کسی کو قتل کر دوں کل میں پیسے دے کر سفارش کر کے تعلقات استعمال کر کے میری جان چھوٹ جائے گی لہٰذا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا جب ڈر نہیں ہوگا تو معاشرے میں قتل و قتال آم ہوگا ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور ظاہر قتل سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اسی طرح جو شریعت میں رجم کی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو شریعت میں ان کی سزا رجم ہے کہ ان کو پتھر مار کر سنگسار کیا جائے اس لیے کہ یہ وہ بےہیائی ہے وہ فہاشی ہے کہ شریعت معاشرے میں اس فہاشی بےہیائی کو برداشت نہیں کرتی شریعت اس بات کو بلکل برداشت نہیں کرتی قرآن قریب میں آتا ہے جو لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بےہیائی پھیلے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا سخت عذاب دوں گا آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا اب ان کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان کو رجم کیا جائے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جب وہ دیکھیں گے کہ زنا کی یا فہاشی کی اسی کو عزت کہا جاتا ہے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی حضور علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد اب اس کے لیے سب کچھ جائے چاہے اچھا کرے برا کرے بلکہ اگر وہ برا کام کرے گا تو شریعت کے مطابق اگر اس پر حد جاری ہونی ہے حد جاری ہوگی اس کو قتل کیا جانا ہے قتل کیا جائے گا ان چیزوں سے یعنی آپ نے اچھے کام بھی کرنے ہیں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اگر یہ دو کام ایک انسان میں ایک مسلمان میں پائے جائیں ایک ریاست کی ایک مسلمان کی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت فرام کرے لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے یا تو وہ اسلام کو ہی نہیں مانتا اور اسلام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ کہ وہ اچھے کام تو کر رہا ہے لیکن معاشرے میں برے کاموں سے نہیں رک رہا نسال کے طور پر کسی کو قتل کر رہا ہے لوگوں کو ستا رہا ہے پھر اس کو ستایا جائے گا پھر اس کو تکلیف دی جائے گی پھر اس سے بدلہ لیا جائے گا تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو اس لیے کہ اس حدیث کا تو اصل مقصد یہ کہ معاشرے میں امن ہو ہر آدمی سکون سے رہے یہ جو طبقہ ہے جو اس طریقے سے کام کر رہا ہوگا ہے اس کا مطلب یہ معاشرے میں امن کو باقی نہیں رکھنا چاہتا جب نہیں رکھنا چاہتا حضور نے فرما اللہ بحق الاسلام کہ یہ اسلام کا حق ہے پھر اسلام نے ہی اس بات کا حکم دیا کہ ان کو یا قتل کی جائے یا ان کو سزا دی جائے یا ان پر حج جاری کی جائے بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ چاہے یہ اس حدیث میں تین جو پوائنٹ شروع کے ہیں جو بنیاد ہے جس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کر لو ایمان لے آؤ نماز قائم کر لو زکاتہ دا کر لو آپ میری طرف سے معافی ہے آپ کو آپ کی جان بھی بچ گئی باقی سب چیزیں آپ کی محفوظ ہو گئیں اس حدیث کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایمان لے آتا ہے پہلے تو یہ کہ ایمان اگر نہیں لاتا تو اڑا دو پھر یہ کہ ایمان تو لے آتا ہے نماز نہیں پڑھتا اڑا دو نماز پڑھتا ہے ایمان بھی لے آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکاتہ دائیں نہیں کرتا وہ گیا اس کی جان مال محفوظ نہیں ہے ظاہر یہ ہے اور یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز شاید دلیل بھی ہو کچھ لوگوں کے لیے جو انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں یا اس کو لے کر چلتے ہیں اس علم کو بلند کیا واجنوں نے دنیا میں تو یہ کیا یہ صدیت کا یہی مطلب ہے اور کیا اسلام لوگ وہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں پھر کہ یہ لوگ تو تلوار اور ڈنڈے اور سوٹے اور زبردستی والے ہیں انتہا پسندی پھیلاتے ہیں یہ لوگ تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہیں جی بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو لے کر بہت سے لوگ اس سے اپنی دلیل پکڑتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں ان سے قتال کروں جب تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان سے قتال کیا جائے گا ان کو قتل کیا جائے گا اور اسی کو لے کر بہت سے لیبرل یا جو دین دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کی اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو یہ اعتراض پھر ہوتا ہی نہیں ہے اور اس حدیث کا صحیح مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں عربی میں دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک قتل ایک قتال قتل اور قتال ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے قتل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شخص قتل کر دے قتال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے جنگ کرنا ایک دوسرے سے لڑنا جو باہمی لڑائی ہوتی ہے یعنی دو لوگ جس میں انوال ہوتے ہیں ایک تو قتل ہے نا کہ ایک آدمی نے قتل کر دی یا ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے دوسرا یہ ہے کہ جنگ کی جاری یہ جو جنگ ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی لوگ لڑ رہے ہیں یہاں سے بھی لوگ لڑ رہے ہیں اس کو قتال کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں قتل کروں بلکہ آپ نے یہ فرمایا مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں قتال کروں یعنی جنگ کروں تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے یہ اردو میں بھی فرق ہے یعنی اردو میں ایک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے قتل کرنے کا حکم ہے دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے جنگ کرنے کا حکم ہے تو قتل کرنا الگ چیز ہے قتل کا تعلق کسی پرسنل کسی انڈیویجول فرد کے ساتھ ہوتا ہے قتال کا تعلق کسی طبقے کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بڑی واضح انداز میں یہ بات پتہ چلتی ہے قتال یا مقاتلہ کا جو عربی میں لفظ ہے یہ عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں دونوں طرف سے کوئی کام کیا جا رہا ہے جیسے ہم مقابلہ کا لفظ ہے کہ مقابلہ کرنے ہیں اب مقابلہ بھی مقابلہ اور مقاتلہ یہ ایک ہی پیٹرن کے یا ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ایک طرح کے الفاظ ہیں اب مقابلہ اسی وقت ہوتا ہے جب دو طرف لوگ ہوں تو اس کو مقابلہ کہا جاتا ہے تو مقاتلہ بھی اس وقت ہوگا جب دو طرف سے لوگ ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں جو میرے ساتھ لڑتے ہیں جو میرے ساتھ قتال کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم ہیں آپ نے فرمایا دلیل اس کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ کیا تم ان لوگوں سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ان کے شہر سے نکالنے کی کوششیں کی جنہوں نے اپنے عہد و پیمان توڑے کیا تم ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرتے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ٹھیک طریقے سے چلیں صلح کے مطابق چلیں تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک چلو ان ساری آیات سے پھر حضور علیہ السلام کا جو کردار تھا مدینہ منور جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو مدینہ میں یہود رہتے تھے ظاہرہ یہودی کافر تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا آپ نے ان کو یہ کہا کہ تم ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تم ہماری مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن حضور علیہ السلام ان سے صلح کر رہے ہیں جب صلح کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہ نہیں تھا اور آپ کے اس فرمان کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر ہوگا دنیا میں اس سے لڑا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا بلکہ ان ساری آیات پھر حضور علیہ السلام کی سیرت آپ کی سیرت طیبہ ان دونوں چیزوں کو جب لیا جائے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کا مسلمانوں کو باقاعدہ حکم ہے کہ جو یا تو مسلمانوں کے ساتھ لڑیں مسلمانوں پر حملہ کریں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں یا وہ دین کے پھیلاوں میں یا دین کے کام میں رکاوٹیں ڈالے ایک کافر ہونے کی حیثیت سے ایک کافر حکومت ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لئے مشکلات پیدا کریں ایسی صورت میں تو قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے دوسری بات اس حدیث میں یہ سمجھنے کی کہ حضور نے یہ فرمایا عمرتو ان اقاتل الناس یعنی پہلی بات یہ پہلا جو اس کا مفہوم ہے جو بالکل واضح ہو جاتا ہے وہ تو اقاتل کے لفظ سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے دوسری بات حضور علیہ السلام نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں تو انناس کا لفظ ہے انناس کا مطلب تو یہ کہ سب لوگ یعنی اس میں تو کوئی استثناء نہیں ہے کہ کون کون نہیں سب انناس یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انناس کا لفظ جب کہیں عربی میں استعمال ہوتا ہے تو ہر وقت اس سے یہ مراد نہیں ہوتا سارے لوگ قرآن کریم میں آتا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ الْنَّاسِ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ اب یہ جو قرآن میں آیا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے بہت تیاری کر رکھی ہے تو یہ جو آیا کہ لوگوں نے کہا یہاں اس سے مراد حضرت نعیم ابن مسعود ہے وہ ایک شخص ہے لیکن قرآن نے ان کو یہ کہا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ الناس سے ان کو تعبیر کیا ایک عوام کے لفظ سے ان کو تعبیر کیا اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَأَذْ دِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو اب ظاہر ہے حج کا حکم کافر کو تو نہیں ہے لیکن الناس تو کافر کو بھی کہتے ہیں مسلمان کو بھی کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں الناس سے مراد سارے لوگ نہیں ہیں بلکہ الناس سے مراد مسلمان ہیں اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی الناس کا لفظ ہوگا اس کا ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس سے مراد ہر شخص ہے ہر فرد ہے بلکہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا اس کے کونٹیکس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی صیرت کیا کہتی ہے جب ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو بڑی واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ اس حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کافر کو قتل کر دیا جائے یا جو بھی اسلام کو نہ مانے اس کو قتل کر دیا جائے اس کی تو حدیث میں بہت ساری مثال ہیں جس سے حضور نے منع فرمائے بہت بہت شکریہ یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں ایک عام آدمی جو عالم دین نہیں ہے جس کے سامنے محدثین کے اقوال نہیں ہیں جس کو حدیث کی تشریح پر اس طرح سے دسترس اور قدرت نہیں ہے جس طرح سے ایک عالم دین کو ہوتی ہے وہ ان تشریحات میں کیسے پڑے گا سر وہ تو ظاہر حدیث کو لے گا اور ظاہر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یعنی ظاہری باقاعدہ ایک فرقہ بھی ہے پورا یعنی جو اہل زواہر ہیں تو وہ پھر کیا کریں گے وہ تو یہ حدیث سامنے ان کے آ جائے گی وہ تو تحسنیس کر دیں گے سب کو بلکل ایسا ہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی جو اس طرح کی حدیث کو استدلال اس سے کرتے ہیں یا دلیل بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی کو قتل کرنا جائز ہو گیا یا ہم جو بھی کریں ہمارے لیے جائز ہو گیا یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی حدیث سے استدلال کر رہا ہے تو حدیث دنیا میں صرف ایک حدیث نہیں ہوتی حدیثیں بہت ساری ہیں قرآنیں حدیثیں یہ ساری چیزیں مل کر دین کی دلیل بنتی ہیں اس سے کوئی مسئلہ آخذ کیا جاتا ہے اب دیکھیں ہمارے سامنے کتنی ایسی حدیثیں ہیں حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مشہور واقع ہے کہ ان سے ایک شخص بھاگنے لگا وہ گئے ان کو قتل کر دیا انہوں نے کلمہ پڑا اس شخص نے تو حضور کو جب پتا چلا تو حضور نے فرمایا قتلتہو بعد ان قال لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو جان بچانے کے لیے پڑا تھا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ کہ ان سے جب اس طرح کا واقعہ اس طرح صادر ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر حاسمان کی طرف فرمایا کہ یا اللہ میں اس چیز سے براد کا اعلان کرتا ہوں جو حضرت خالد بن ولید نے کیا اسی طرح حضرت مقداد بن الاسفت کا واقعہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حضرت مقداد بن الاسفت فرماتے ہیں میں نے حضور سے کہا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں میرا ہاتھ کاٹ دے اور میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کسی درخت کی پناہ میں اس کی اوٹ میں چلا جائے اور کہے لا الہ الا اللہ تو کیا میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا اس کو قتل کروں گا یا بس معاف ہو گیا حضور نے فرمایا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بس اب تم اس کو قتل نہیں کر سکتے اور اگر تم نے قتل کر دیا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر تم نے قتل کر دیا تو تم اس جگہ پر آ جاؤ گے جس جگہ پر وہ ابھی ہے اور وہ اس جگہ پر آ جائے گا جس جگہ پر تم ابھی ہو یعنی اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا خون حلال نہیں ہے اس کو قتل کرنا حلال نہیں ہے اور تم ایسے ہو کہ تمہارا خون بھی حلال نہیں ہے لیکن جب تم نے اس کو قتل کر دیا اس کا مطلب تم نے ناجائز قتل کیا ناحق قتل کیا جب ناحق قتل کیا تو اس کا مطلب اب تمہارا خون حلال ہوگی اس لیے کہ جان بوجھ کہ کسی کو ناحق قتل کرنا اس سے اس پر قصاص لازم ہو جاتا ہے اس سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں پھر حضور علیہ السلام نے ہمیں جو اتنی تفصیل بتائی ہے کہ میدان جہاد میں بھی کسی بوڑے کو قتل نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا خواتین پر حملہ نہیں کرنا یہ ساری چیزیں بڑی واضح دلیل ہیں کہ اس حدیث کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے اور اگر کوئی ظاہر ہے یہ مطلب لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی دلی خواہش ہو سکتی ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے لیکن ظاہر ہے اپنی دلی خواہش کو دین کا نام تو کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا اور جب بھی وہ کہیں جا کہ کسی عالم سے کسی مستند شخص سے تحقیق کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہ بتائیے آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو چھیڑتا ہے تو پھر آپ یعنی یہ تھا یہ اومی ایک حکم نہیں ہے تو وہ جو سلمن خطاق وعفو من ظلمہ کی یہ پھر کیا ہے حضورت حضور کا رویہ تو یہ ہے رحمت العالمین حضور نے منافقین کا جنازہ پڑھایا باوجود صحابہ اکرام روک رہے ہیں پتہ تھا حضور کو منافقین کو اور منافق آپ کو پتہ ہے کافروں سے بھی نیچے والے درجے میں قیامت کے روز یعنی آپ کو پتہ ہے جزا سزا کا دن ہوگا تو یہ جو حضور کا طرز مل ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ ظاہر حدیث ہے تو یہ کیا ہے بظاہر تضاد نہیں ہے اس میں جی بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اور جو حدیث ہوتی ہے حدیث بھی وہی ہوتی ہے فرق صرف یہ ہوتا ہے قرآن حدیث میں کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں مفہوم بھی حدیث کا مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں سے قتال کرو جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتا ہے اور حضور نے بھی یہ فرمایا امیر تو مجھے اس بات کا حکم ہے تو وہ بھی اللہ کا فرمایا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا فرمایا ہوا ہے اب جب یہ دونوں اللہ کے فرمائی ہوئی باتیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ نے حضور کو رحمت للعالمين بنا کر بھیجا اور پھر اللہ نے حضور کو یہ حکم بھی دیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یقیناً یہ بات بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے اور وہ حکمت کیا ہے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ایک ہے کسی کو قتل کرنا ایک ہے معاشرے میں فتنے کا برپا ہونا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے یہ قتل سے بڑا گناہ ہے اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو افیٹس ہیں وہ معاشرے پر جو ظاہر ہوتے ہیں وہ قتل سے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے فتنے کی صورت میں قرآن نے حدیث نے اسلام نے ہمیں ایک مسلمان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا حالانکہ ایک طرف قتل ہے ایک طرف فتنہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دو اس لئے کہ اس کی ویسے فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی مثال بالکل احسا ہے دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مثلا کسی کو کسی خاص عزم ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ پاؤں نہیں کاٹا گیا یا اگر اس کا یہ ہاتھ نہیں کاٹا گیا تو یہ جراسیم یا یہ بیماری اس کے جسم میں سرائیت کر جائے گی اس کا پورا جسم اس سے متاثر ہو جائے گا اب وہ ڈاکٹر کو مسیحہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی خیرخواہ ہیں اب وہ ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے کبھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے کبھی اس کا کوئی کہیں سے بھی اس کو آپریشن کرتا ہے تو کبھی اس کا پیٹ پورا پھاڑ دیتا ہے پھر اس کو سیرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر تو مسیحہ ہوتا ہے ڈاکٹر تو لوگوں کی خیرخواہ ہوتا ہے یہ کیسا خیرخواہ ہے کہ لوگوں کی پوری ایک ٹانگ کاٹ دی اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس کا پیٹ چیر دیا وہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل اگر وہ یہ کر رہا ہے یہ بھی در حقیقت خیرخواہ ہی ہے اگر وہ یہ نہیں کرے گا یہ چیرہ نہیں لگائے گا یہ آپریٹ نہیں کرے گا تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور اگر یہ آپریٹ کر دے گا نقصان کم ہوگا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خالق مالک رازق ہیں اللہ نے دنیا کا نظام بنایا اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کا نقصان زیادہ ہے کس کا کم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ فتنہ زیادہ خطرناک گناہ ہے قتل سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر قتال کی اجازت دی ویسے تو قرآن کریم نے مثال کے طور پر منع فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس سے اس کا معاہدہ ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکے گا اسی طرح حدیث میں جہاں اور حکم ہے جسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ بچوں کو قتل سے منع کی بچوں کے قتل سے بوڑوں کے قتل سے خواتین کے قتل سے جو اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا اگر قتال کا حکم دیا گیا تو ان لوگوں سے جو فتنے کا سبب بن رہے ہیں یا اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اگر ایسی صورت میں بھی مسلمان جواب نہیں دیں گے ان سے جنگ نہیں کریں گے تو ظاہرہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا بنسبت اس کے اگر مسلمان اپنی دفاع میں ان کو جواب دیں ان پر حملہ کریں ان پر اٹیک کریں وہ وقتی طور پر نقصان زیادہ نظر آئے گا لیکن اس کی وجہ سے معاشرے سے فتنہ ختم ہو جائے گا دنیا میں امن آ جائے گا دو ملکوں میں امن آ جائے گا اور جب یہ ہوگا یہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسے موقع پر قتال کی اجازت دینا یہی رحمت کا تقاضی ہے اگر ایسے موقع پر اجازت نہ دی جائے اس کا مطلب یہ رحمت نہیں ہے بلکہ تو یہ سوال کیا جاتا اسی طرح کی جو حادیث ہے اسی کو استدلال جیسے میں نے ارز کیا وہ استدلال اسی سے کرتے ہیں حدیث میں تو یہ حکم ہے کہ ہم ہر اس شخص سے لڑیں گے جو مسلمان نہیں ہوتا ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور علماء نے اس پر بقیادہ پوری تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں بڑی وضاعت سے اس چیز کو واضح کیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے قرآن کریم میں آتا ہے لا اقراح حفید دین دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اسلام دعوت ضرور دیتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا اس لیے کہ دنیا میں آپ کو ابھی آپ اگر انڈونیشیا ملائشیا چلے جاتے ہیں یہ وہ سارے ممالک ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے مسلم ممالک سمجھے جاتے ہیں اس وقت دنیا میں جہاں کبھی کوئی مسلمان فاتح گیا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان فاتح نہیں گیا لیکن وہ پوری پوری کنٹریز پورے پورے ممالک مسلمانوں کے ہیں تو اس لیے یہ جو بات کی جاتی ہے اور دوسری بات ہے کہ تاریخ بھی اس بات کی گوا ہے آپ اگر تاریخ میں مسلمان فاتحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور ان فاتحین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جو غیر مسلم تھے کہ مسلمان فاتحین کا رویہ کیا تھا صحابہ نے جن ممالک کو فتح کی یہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اور غیر مسلم لوگوں نے جب مسلمانوں کے ملکوں کو فتح کیا تو ان کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اگر تاریخ اٹھا کر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بڑے واضح انداز میں نظر آتی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ مسلمان فاتحین نے ہمیشہ لوگوں کو امن دیا ہے ان کو سکون فراہم کیا ہے ان کی جان مال کا تحفظ کیا اور یہ حدیث اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا جو کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کرے گا وہ جنتی خوشبو نہیں سن سکے گا ایک کافر جب کسی مسلمان ریاست میں رہتا ہے وہ معاہدہ کر کے رہتا ہے کہ میں تمہارے ملک میں رہ رہا ہوں میں تمہارے ملک کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب بھی اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرتا ہے تو یہ جو قتل کر رہا ہے حضور نے یہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا تو جب جنت کی خوشبو سے بھی اس کو قرار دیا کہ نہیں سن سکتا اس کا مطلب اس کو قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ بات اسلام کے بارے میں کہنا آجاتا ہے اسلام کے خلاف انہی لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں لیکن حقیقت کے بلکل خلاف اوکی جی بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتر شید عمد خوشی صاحب موجود ہے مثلا ناظر مغفتگو آپ نے سنی اور بہت خوبصورت بہت زبردست انداز میں انہوں نے مختلف پہلوں سے جو آج کی حدیث تھی ہماری اس درس کی اس کا احاطہ بھی کیا اس کی تشریح بھی کیا اور ہمارے جو اشکالات تھے ان کا بڑا ہی زبردست انداز میں انہوں نے جواب بھی انائت فرمایا ہے ناظر محترم اجازت لیں گے آپ سے اجازت لیتے ہوئے جاتے جاتے میں گزارش کروں گا کہ کچھ لاسٹ کومنٹ فرمانا چاہیں بس اس حدیث کا خلاصہ ہی میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہ اسلام نے ایک مسلمان کو تحفظ فراہم کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے ایک تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ بنایں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری جان پہ حملہ کرنا یا ہمیں نقصان پہنچانا جائز ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایک ریاست کی ایک ملک کی ایک حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پھر ان کا وہ حق لے کر دیا جائے یہ صرف ان کا حق نہیں ہے اسلام کا حق ہے یہ اسلام ان پر آئیت کرتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بدلہ لے کر دیا جائے اس پر ظلم کیا گیا ہے اس ظلم کا بدلہ اس سے لے کر دیا جائے یہ چیزیں معاشرے میں آئے گی تو معاشرہ ہو ملک ہو جہاں یہ معاملہ ہوگا مہا آمن آئے گا سکون آئے گا ترقی جزاک اللہ جو بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے ناظرم اترم مہا آمن آئے گا